اسلام علیکم گائز ملکم تو لیٹس ٹرائ اپل مائنے میں سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ گائز ہم جب بھی نئے آئی فون خریدتے ہیں تو ہمارے لئے سب سے امپورٹن بات یہ ہوتی ہے اور سب سے ٹینشن والی بات بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا پرانے آئی فون کا ڈیٹا جو ہے وہ نئے آئی فون میں کیسے ٹرانسور کریں سو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میتھڈ جس کے ذریعے آپ اپنا ڈیٹا کو اچھے سے سیو کر سکتے ہیں اور ان تینوں میتھڈ میں سے آپ کوئی بھی میتھڈ چیوز کر سکتے ہیں آپ اپنی چوائس کے مطابق لیکن میں جو آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا میتھڈ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے اب میں بات کروں گا گائز آپ سے تیسرا جو آپ کا میتھڈ ہوتا ہے اور میں نے اس میتھڈ کو سب سے زیادہ فرنڈلی پایا ہے اور مجھے سب سے زیادہ یہ اچھا لگا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئی کلاوڈ کے اوپر اپنا بیک اپ شفٹ کر دیں آپ اپنے آئی کلاوڈ کے اوپر اپنا بیک اپ کو اپ لوڈ کریں اب یہاں پہ سچوائشن یہ ہے کہ آئی کلاوڈ کے اوپر جو آپ کو فری سپیس ملتی ہے وہ 5 جی بی ہوتی ہے یعنی 5 جی بی آپ کو فری سپیس ملتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہمارا جو بیک اپ ہوتا ہے وہ 5 جی بی کا ہی ہمارا جو بیک اپ ہوتا ہے وہ سم ٹائم 20 30 40 جی بی تک چلا جاتا ہے آپ کی فوٹس ویڈیو یعنی سارا ملا کے آپ کا وorts اپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی جی ٹرمی گیمیگ اپ ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا بیک اپ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ بیک اپ جو اگر آپ آئی کلاود پر سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس آئی کلاود میں سٹوریج ہونی چاہیے اب ایسی سیٹویشن میں آپ کو ایپل دو تین طرح کے دفرنٹ پلان دیتا ہے جس میں آپ ایک ففٹی جی بی والا پلان ہے جو ایک ہنڈر روپیز پر منت کے حساب سے ملتا ہے ایک ٹو ہنڈر جی بی والا پلان ہے جو آپ کو تھری ہنڈر روپیز پر منت کے حساب سے ملتا ہے اور ایک بڑا پلان ہے جس میں ون تھاؤزن آپ پلان کرتے ہیں پر منت اور آپ کو ٹو ٹیرابائٹ یعنی کہ یہ تقریباً دو ہزار جی بی بن جاتے ہیں لیکن نورملی جو آپ دیکھتے ہیں آپ کا بیک اپ جو ہوتا ہے وہ اراؤنڈ ففٹی جی بی کے ہی ہوتا ہے تو آپ ہنڈر روپیز پر منت والا پیکج لے سکتے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی ذہن میں یہ کوئسن آئے گا کہ ہم اس سٹوریج کو پرچیز کیسے کریں تو وہ لوگ وہ دو جن کا اپنا ڈیبٹ کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ ہے وہ اپنی پیمنٹ میتھڈ میں جا کے اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں ایسے دو جن کے بینکز جو ہوتے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو اللہ نہیں کرتے تو وہ ان کو کال کر کے اپنا وہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کروا سکتے ہیں اور اپنی سیٹنگ میں جا کے یعنی اپنے آئی کلاوڈ کی جو آئی ڈی کی پیمنٹ والا سیکشن ہے وہاں پہ جا کے اپنے پیمنٹ میتھڈ کو وہ ایکٹیو کر سکتے ہیں یعنی اپنا وہاں پہ ایٹی ایم کارڈ نمبر دے سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس بینکس وغیرہ کی آپشن نہیں ہیں وہ اپنے کسی دوست سے یہ سرویس لے سکتے ہیں دوست کے ذریعے وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے ایک دفعہ پیمنٹ میتھڈ میں ایکٹیو کروا کے ان کو اور وہاں پہ اپنی پیمنٹ کر کے وہ اپنی سٹوریج کو پرچیز کر سکتے ہیں دوست کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایپل سے ریلیٹڈ کچھ کارڈ ملتے ہیں جن میں پری پیڈ بیلنس ہوتا ہے ایپل سے ریلیٹڈ یعنی آپ ان کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں وہ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ آئی کلاوڈ پہ وہ سٹوریج پرچیز کر سکتے ہیں تو آئی کلاوڈ پہ سٹوریج پرچیز کرنے کے بعد جب اپنا بیک اپ آپ آئی کلاوڈ پہ سیف کریں گے تو آپ ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے یعنی آپ اگر فرض کریں اپنا آپ کا آئی فون ہے جو آپ کرنٹلی یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا ہنڈرڈ پلس جی بی آپ کا بیک اپ ہے آپ ایک دفعہ اس کا بیک اپ بنا دیں دین وقت کے ساتھ جیسے جیسے آپ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ اس کو بیک اپ بنائیں گے تو آپ کا جو دو تین دن کا وہ جو فریش بیک اپ ہوتا ہے وہ اسی کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے مین بیک اپ کو یعنی ہر دفعہ ملٹیپل بیک اپ نہیں بنتے تو یہ کوئسٹن بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہر دفعہ ایک نیا بیک اپ بنے گا ایسا نہیں ہوتا ایک فون پہ ایک ہی بیک اپ بنے گا آئی کلاوڈ کے اوپر اور جتنا آپ ایک دفعہ بیک اپ نال جیسے اگر آپ نے آج ایک بیک اپ بناء تو بیس دن کے بعد جو آپ بیک اپ بنائیں گے تو وہ بیس دن کا جو بیک اپ ہے وہ اسی کرنڈ بیک اپ کو اپ ڈیٹ کر دے گا یعنی ایسی صورت میں اگر آپ اپنے کرنڈ بیک اپ سے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آلیڈی جو بیک اپ بن گیا ہے تو جب آپ ایک دفعہ نیا بیک اپ فریش کریں گے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کے ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری سیٹنگ جو ہوگی آپ کے کرنٹ سٹیٹس کے حساب سے اپ ڈیٹ ہوتی جائیں گے یعنی جو چیزیں ڈلیٹ ہو جائیں گی وہ ڈلیٹڈ میں آ جائیں گی اور جو نئی چیزیں آپ نے ایڈ کییں گی وہ ایڈڈ میں آ جائیں گے یعنی کہ آپ کا جو فریش بیک اپ بنے گا وہ آپ کے پرانے اور نئے بیک اپ ملا کے اپ ڈیٹڈ بیک اپ آپ کا بن جائے گا اب یہاں پہ ایک اور بات کہ اگر آپ نیا فون لیتے ہیں تو اس سچویشن میں کیا ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب آپ نیا فون لیتے ہیں تو آپ سمپلی نئے والے آئی فون میں اپنا ایک آئیڈی لگائیں گے وہی والا جو آئیڈیا پرانے آئی فون میں یوز کر رہے ہیں اور وہ ساری کا سارا جو بیک اپ ہوگا وہ ریسٹور کر لیں گے اب اس کے لیے آپ کو ڈیٹر ٹرانسفر والی سکرین پہ جانا پڑے گا اب آئیوز 14 تک تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نئے آئی فون کو اریز کرنا پڑتا تھا اور ایکٹیو کر کے ہم ڈیٹر ٹرانسفر والی سکرین پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ ریسٹور فرم آئی کلاوڈ بیک اپ والی آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا آئی کلاوڈ کا جو آئیڈی ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو ریسٹور کر لیتے ہیں اب وہ لوگ جنہوں نے ملٹیپل بیک اپس بنائے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی سچویشن میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نئے آئی فون لیتے ہیں تو نئے آئی فون کے بعد جب آپ یہاں پہ اپنا بیک اپ ریسٹور کر لیں گے اس فون میں اور دوبارہ سے پھر اسی فون کا دوبارہ سے بیک اپ کریٹ کریں گے تو یہ والا جو بیک اپ ہوگا یہ پرانے بیک اپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ نئے سرے سے آپ کی جو میموری کو اکوپائے کرے گا نئے سرے سے آپ کا بیک اپ جو بنے گا تو ایسی سچویشن میں جب آپ کا بیک اپ سارا ریسٹور ہو جائیں نئے فون میں تو جب نئے فون کا بیک اپ بنائیں گے نا تو پرانے والا بیک اپ جو ہے آئی کلاؤڈ پہ اس کو ریموو کر دیں تاکہ میموری کو جو ہے وہ اس کو پائل اپ نہ کریں میموری آکوپائی نہ کریں تو آپ کا پرانے فون کا جو بیک اپ ہے آئی کلاؤڈ سے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا جو نیا فون آپ یوز کر رہے ہیں جس کے اندر آئی کلوڈ کا بیک اپ آ چکا ہے جس میں سارا کچھ ساری چیزیں آ چکی ہیں اب اس کا ایک فریش بیک اپ بنائیں سو وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے ان کے پھر ملٹیپل بیک اپ شو ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ ریسٹور فرم آئی کلوڈ بیک اپ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ تین چار پانچ بیک اپ ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا والا جو بیک اپ ہے ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے تو ایسی سیچویشن میں کوشش کیا کریں جو کرنٹ لیٹسٹ ڈیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے بیک اپ آپ اس کو ریسٹور کر لیں لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ جیسے ہی آپ پرانے آئی فون کا بیک اپ جو ہے آئی کلوڈ کے ذریعے دوسرے نئے فون میں شفٹ کر لیں تو پھر آپ آئی کلوڈ سے پرانے آئی فون کا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو ڈلیٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کا جو کرنٹ فون ہے بس اسی کا ڈیٹا جو ہے اسی کا بیک اپ جو ہوگا وہ آئی کلوڈ پہ شو ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ فریش بیک اپ بنائیں گے نئے والے آئی فون کا آئی کلوڈ کے اوپر تو پورے کا پورا فون کا جو بیک اپ ہوگا وہ دوبارہ سے نئے سرے سے بنے گا یعنی وہ پرانے والے فون کے جو بیک اپ کے اندر ایڈ نہیں ہوگا اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں اگر آپ آئی کلاوڈ کے ذریعے اپنا بیک اپ ریسٹور کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے آپ کے پاس جو سپیڈ ہے وہ نیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ کا کرنٹ کنیکشن 10 ایم بی پی ایس کا ہے 10 ایم بی سپیڈ آتی ہے تو یہ بھی کم ہے 10 ایم بی سیچویشن میں بھی آپ کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے انڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بیک اپ کتنا ہے دیکھیں جب آپ آئی فون ٹو آئی فون ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں یا پھر آپ اپنا پی سی سے آئی فون کے اندر بیک اپ ریسٹور کرتے ہیں تو وہاں پر سیچویشن یہ ہوتی کہ آپ کا جتنا بھی اپس کا بیک اپ ہوتا ہے جتنا بھی فوٹوز کا بیک اپ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو بیک اپ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کے نئے فون میں لیکن جب آپ آئی کلاوڈ کے ذریعے اپنا بیک اپ ریسٹور کرتے ہیں تو آئی کلاوڈ میں آپ کی وائی فائی کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی اسی حساب سے وہ ڈیٹا آپ کی ڈیوائس میں کوپی ہوگا سو ایسی سیچویشن میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا بیک اپ بہت زیادہ ہوتا ہے آئی کلاوڈ کے اوپر وہ جب نئی ڈیوائس کے اندر اپنا آئی ڈی ڈال کے ڈیٹا ریسٹور پر آئی کلاوڈ بیک اپ کرتے ہیں تو وہ فوراں سے مین سکرین پر آجاتے ہیں اور ان کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ لوڈنگ میں آجاتی ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں ووٹس اپ کی اگر آپ کا ووٹس اپ کا بیک اپ جو ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ جی بی ہے یا بیس جی بی ہے تو وٹس اپ کی اپ تب تک ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی جب تک اس کا بیک اپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا یعنی وہ اس وقت لوڈنگ میں ہی رہے گی اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اس سیچویشن میں بھی پھر جاتے ہیں اگر ان کا نیٹ سپیڈ اچھی نہیں ہے تو وہ ایک دن دو دو تین دن دن تک وہ ساری اپ جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤنلوڈنگ پہ رہتی جاتی ہیں یعنی وہ اپ تو ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا لیکن جیسے واتس اپ ہے یا کوئی اور اس طرح کی اپ سے جس کے پیچھے کوئی فوٹو والٹ ہے جس کی آپ نے کوئی آپ کی پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں تو جب تک وہ ساری ڈاؤنلوڈ نہیں ہو جاتی آپ کا جو آپ کی وہ جو مین اپ ہوتی ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی تو وہاں پہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا بیک اپ بہت زیادہ ہے تب آپ کی جو نیٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے یعنی میں ان لوگوں کو وان کرنا جا رہا ہوں جو کہ آئی کلاود پہ جن کا 100 پلس جی بی بیک اپ ہے تو وہ اگر اپنا بیک اپ ریسٹور کرنا جائیں گے تو ان کو بہت اچھا نیٹ یوز کرنا چاہیے تاکہ ان کا بیک اپ جو ہے وہ جلدی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور وہ جو لوڈنگ ہے وہ کوئی ایرر نہ بن جائے یا وہ بگ نہ آجے جس کی وجہ سے وہ بس وہ لوڈنگ پہ رہیں اور پھر آپ کو دوبارہ سے فون اریز کر کے وہ سارا پرسیجو دوبارہ کرنا پڑے یہ ساری سچویشن میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کا بیک اپ بہت زیادہ ہے تو آپ کو اس فیز سے گزرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ کا بیک اپ تقریباً بیس تیس چالیس جی بی یعنی بلوہ ففٹی ہے تب آپ مطلب آرام سے ایک سیف زون میں ہیں آپ کا ڈیٹا جو ہوگا اس کو تین چار پان کھینٹے لگیں گے یا اکورڈنگ جو جو بھی آپ کی نیٹ سپیڈ ہوگی اس کے حساب سے وہ آپ اس کو لگائیں گے اور اپنا فون رکھ دیں گے اور آپ کے نیٹ کی سپیڈ کے مطابق آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ کے فون میں شفٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جیسے ہی اس ایپ کا یعنی ووٹس ایپ کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا تو ووٹس ایپ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ریسٹور فروم آئی کلاوڈ کے بعد آپ کا جو بیک اپ کوپی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ہوم سکرین پہ آ جاتے ہیں سو ہوم سکرین پہ آنے کے بعد آپ ان اپس کو پریس انڈ ہولڈ کر کے پروریٹائز کر دیں پروریٹائز ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہوتی ہے 3D ٹچ والی اپشن میں وہاں پہ آپ ان کو پروریٹائز کر دیں کہ سب سے پہلے ان والی اپس کا جو بیک اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو اور باقی جو اپس آ رہی ہوتی ہیں ویٹنگ میں یا لوڈنگ میں آپ اس کو پاوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو مین پروریٹی والی اپس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں اور باقی والی جو اپس ہیں وہ بعد میں بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گائز آئیکلاوڈ پہ بیک اپ بنانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انڈیویجولی کسی بھی اپ کا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو ٹرن آف کر سکتے ہیں یہ آپشن نہ تو آئی ٹیون والے بیک اپ میں آپ کے پاس ہوتی ہے نہ آئی فون ٹو آئی فون ڈیٹر ٹرانسفر میں آپ کے پاس ہوتی ہے یعنی آئیکلاوڈ کے اندر بیک اپ بناتے ہوئے آپ انڈیویجولی کسی بھی اپ کا بیک اپ آف یا آن کر سکتے ہیں کہ مجھے اس کا بیک اپ نہیں چاہیے اس کا بیک اپ چاہیے تاکہ آپ کا جو بیک اپ ہے وہ موڈی فائیڈ ہو سائز اس کا کم ہو جائے آپ جن اپس کا بیک اپ نہیں چاہتے وہ اپس اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گے یعنی آپ جب اپنا بیک اپ بناتے ہیں بیک اپ بنانے کے بعد اپنے آئیکلاوڈ کی سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جا کے آپ اپنی منیج سٹورج والی آپشن میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنا بیک اپ شو ہو رہا ہوتا ہے سو بیک اپ میں فردر اس کی ڈیٹیل میں جب ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے اپ کے جو ٹاؤگلز ہوتے ہیں وہ آن آف کرنے کے لیے آپشن ہوتی ہے آپ کسی کو بھی آف کر سکتے ہیں کسی کو بھی آن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی مطابق اپنا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو چیوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی کمال کا فیچر ہے آئی کلاوڈ کے بیک اپ کے اندر سو میں آپ کو پرسنلی جو میری ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو پریفر کریں کہ آپ اس کو آئی کلاوڈ پر بنائیں اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے آپ پی کر سکتے ہیں آپ ڈیبٹ کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ آپ کے ایکسیس میں ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو گائز یہ میرا اوورال ویڈیو تھا اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کسی طرح کا بھی کوئی question ہے data transfer کو لے کے یا کوئی بھی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا میں اس کا ضرور reply کروں گا اور میں آپ کو بالکل clarify کروں گا کہ کس طرح سے آپ اس situation سے نکل سکتے ہیں guys آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو please اس کو like کر دیں اپنی family اور friends کے ساتھ اس کو share بھی کر دیں اور اس channel کو بھی subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ اسی طرح کے informative videos آپ کو future میں بھی ملتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی informative video میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace